السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم بات میں چینل فائنلی ایک اچھا موو آیا ہے موسیل لکری جو ہمارے چینمن صاحب ہیں پی سی بی کے ان کی طرف سے کہ انہوں نے تمام پی سی بی آفیشلز کو کہہ دیا ہے کہ سی ری ٹوانی فائف پہ انہیں خاموشی اختیار کرنی ہے تیم اندیا آئے گی نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی یا آئے گی ہی نہیں اس پر کچھ بھی کسی بھی طریقے کی بات نہیں کری کسی بھی طریقے کا سٹیٹمنٹ پاس نہیں کرنا تو وہی چیز جو ہم کہہ رہے تھے کہ چپو کے بیٹھ جاؤ دونوں طرف سے خیلی ہی ہونا چاہیے میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے جنرلس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی چپو کے بیٹھ جاؤ بھی تو کافی زیادہ ٹائم ہے اور روز ایک نیا مسالہ ای ڈونٹ ٹھنک صحیح ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ موسیقی نے آرڈر کر دیا ہے تمام پی سی بی آفیشلز کو کہ اس ٹاپک پر کوئی بات یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جائے گا مزید خیل جو بجٹ پاس ہوا تھا جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو بجٹ پاس ہوا تھا چیمپینس ٹاپک کے لیے اس کے ہے کہ کچھ سیونٹی ملین ڈالرز پاکستان کو دے دیے گئے ہیں پاکستان کروکٹ بورڈ کو دے دیے گئے ہیں پلس چار اشار یا پانچ ملین ڈالرز مزید سائیڈ پر رکھے گئے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی ٹریولنگ ایکشپینس پر گلائے ہیں جو ٹیم انڈیا نہیں آئے گی اور جو ہائیبریڈ موڈل کے تیرد ہوگا تو اس لیے 4.5 ملین ڈالرز کا بجٹ رکھا گیا ہے بٹ یہ خیر بجٹ میں بتاتی چلوں کہ یہ رکھا جاتا ہے ہر ایونٹ ہر مین آئی سی سی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس لیے ایکسٹر بجٹ رکھا جاتا ہے کہ کہیں اگر کچھ ایکسیڈنٹلی کچھ ضرورت پڑ جائے تو مطلب یہ بجٹ موجود ہو تو اس لیے یہ رکھا گیا بر سٹیل ڈالرز موڈل کے تحت بھی یہ بجٹ ہو جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو کافی ٹائم موجود ہے تو دیکھ رہیں گے جب ہوگا تب دیکھا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے جو ہارس روو صاحب ہیں ان کی اتنا اچھا نہیں گیا گلوبل ٹی ٹوینڈی کینیڈا انہوں نے کھیلا تھا جس میں کافی زیادہ انہوں نے سٹرگل کیا تھا اور اب خیر ان کو دی ہنڈرڈ کے لیے بھی این او سی مل گئی ہے پتہ نہیں یہ کیا این او سی کا میٹرز ہیں کیا ہارس روو بھی آپ کا مین بولر ہے وائٹ بول میں تو اس کچھ لی بات اس کو بھی آپ پیدر پہ لیگز کھلوائے جا رہے ہو پتہ نہیں کیا ان کا مائن سیٹ ہے اور اب تین لیگز کا وہ جو ایک تھا کیا شک تھی کچھ سینٹر کانٹریکٹ میں وہ بھی لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کہیں گم ہو گئی ہے تو یہ مہت سرم تو وہ بھی کھیل رہے ہیں یہ بھی کھیل رہے ہیں تمام قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں بھی مہترم کھیل رہے ہیں اور تینک گوڑ کہ دی ہنڈرڈ میں کچھ ان کی پیفرمنس آگے بانے گلوپل چیٹورٹی کینیڈا میں تو اچھی طریقے سے ان کے جلائی ہوئی ہے کوئی وکٹ بھی نہیں ملی ہے کچھ ایک آدھی وکٹ ملی ہے اور ایک آنمی بہت ہی زیادہ کچھ اور آلومس نائن کی ایک آنمی کے ساتھ انہوں نے دنستی ہے بہت دی ہنڈرڈ میں پہلے میچ میں ہی وہاں پہ الگ ہوتا ہے تو تو ہے کہ اس طریقے کچھ ان کے ساتھ پرابلم ہوئی اپٹیگ تھی ہے جو بھی خیر تھا ایلیمنٹ بہت ہے کہ کینیڈا میں بھی خیر پیسلز کے لیے اچھی کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت سٹیل وہ اس کو ڈیٹیلائز نہیں کر سکے بہت دی ہنڈرڈ میں انگلینڈ کی کنڈیشنز کو انہوں نے اچھی سے ڈیٹیلائز کیا ہے انہوں نے دی ہنڈرڈ میں دس بولز کرانی ہوتی ہر اس کا بولر کو کچھ اوور کا نہیں ہوتا ہے ہنڈرڈ بولز ہوتی جو بولر ہیں وہ دس بولز کراتا ہے تو آپ کے جو مینز حریس راہو صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک تین وکٹیل لی ہیں اور رنز انہوں نے جسٹ ٹوینٹی کنڈیش کی ہیں بولز انہوں نے سیمٹین کرالی ہیں اب تک دی ہنڈرڈ میں ہے سو اچھی بات ہے خیر اچھی پرفارمنس آئی ہے ان کی ان کے کانفرنس کے لیے بھی کم سے تو بہتر ہوگا اور ای تینک اب وائیڈ بول تو وہ نہیں سوری ریڈ بول تو وہ ویڈا سیٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کے کانفرنس کے لیے اچھا ہوگا اور اب اب جو پاک کرو جو بھی شاید ہوگا سیزن ہے جو بھی سیزن اے گا اسے رکے سن ارسال ہوں سکتے ہیں کرو احمد ہم شاید گئے سکتے ہیں وہ میرے پر فرمشن اور ان کو ملک کروں گی جب مسرمہ گی ٹیلی گا کھرد کم ہے جب اس پر کنیش پر انہوں نے نہیں سے اچھا کہوں گا اللہ حافظ آپ کے ساتھے کے لئے